لوٹو والا جو ٹرنڈ ہے وہ نون لیک بڑے ٹائن سے چلا چکی ہوئی ہے نمبر دو جب آپ کو اپنی جان کلالے پڑھتے ہیں تو آپ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں فیصل وارڈا کی بات ہے کہ وہ بغیر لکھے بولتے ہیں یا لکھ کے بولتے ہیں یہ ایمٹیریل ہے وہ اس کیلبر کا آدمی ہی نہیں ہے فیصل وارڈا بھی لوٹا ہو چکے ہیں صاف پتہ چل گئے کہ کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں عوام بیوکوف نہیں ہے یعنی یہ سوچ ہے کہ عوام بیوکوف بن جائے گی سوشل میڈیا کا زمان نہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے اب تو ایمن کے آپ یہ سوچیں دہات کے لوگوں کو بھی نولیج ہے السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جمعہ کے دن جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور میرے پیچھے آپ کو شاید آواز آ رہی ہوگی عمران خان صاحب کی آمد ہوئی ہے عمران خان صاحب ابھی آئے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے آئیے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ فیصل وارڈا نے جو پریس کانفرنس کی اس کا کیا مقصد تھا فیصل وارڈا کی جو پریس کانفرنس ہے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کا بیانی آتا تھا اصل میں نا آپ کو بتا ہی ہے کہ لوٹوں کی لوٹوں والا جو ٹرنڈ ہے وہ نون لیک بڑے ٹائم سے چلا چکی ہوئی ہے نمبر ٹو جب آپ کو اپنی جان کلالے پڑھتے ہیں تو آپ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں ایکزاکلی وہی فیل تھی کل ان کی پریس کانفرنس دے کے وہ لگ رہا تھا کہ یا تو پیسے بہت زیادہ لگا دی گئے ہیں یا کوئی زمین دے دی گئی ہے یا پھر کوئی اور تھریٹس دے دی گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہے ہیں تو کافی شرمی والی بات تھی کل افسوس بھی تھا دکھ بھی تھا یہ بندہ کسی دمائنے میں خان صاحب کا فیم تھا تو پتہ نہیں لوگ کیوں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں نون لیگوں کی ڈر سے اصل میں تو ان کا کیلیبر شور ہے نون لیگ کا کیلیبر شور ہے کہ وہ سچ بولنے والوں کو کیسے تھریٹ کریں جو عرشت شریف کے ساتھ کیا ہے وہ ایک ایگزامپل سٹ کر رہے ہیں سچ بولنے والوں کے لیے آپ دیکھیں خریدہ فروکی ہیں اور ہینا پرویز بٹیں ان کی پہلے ہی ٹویٹ آ جاتی ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کو شاید وہی نازل ہو گئی تھی کہ اس طرح کی حرکت ہو نہیں ہے جائے رہے انہوں نے پیسے لگائے ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو بھی تو یہ بھی تو لفافیں ہیں سارے اور کون ہے تو ایک ہی ٹرینٹ چل رہے ہیں انہوں نے کہا ہوگا تم لوگ پہلے بول دو انہوں نے پہلے بول دیا کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو بتا چلے کہ تمہارے بھی جو فالورز ہیں وہ اس کے سمجھے اور کیا؟ لانگ مارچ آ رہے ہیں کہ اور سے عوام میں کریئٹ کرنا ہے لوگوں کے دماغ خراب کرنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ تھے اس وقت وہ بھی یہ بول رہے ہیں لانگ مارچ کے لئے پر اٹھنی پڑے کیا تیاری ہے لانگ مارچ کی؟ بلہ بھی آپ کا آیا بھائے گاڑیاں بھی ہیں فل تیاری ہیں بھائی بھی تیارے ہیں ہم بھی تیارے ہیں انشاءاللہ بالکل لانگ مارچ میں اتنا ویٹ نہ ہمیں اس دن کا کہ ہم اس ایمپورٹڈ حکومت کو بتا سکے کہ ہم اب ان کے لیول پہ آکے ان کی ٹکر پہ آکے ان کے ساتھ کھیلیں گے انشاءاللہ اور خوشی بھی ہے کہ رانہ صاحب اتنا ہم سے ڈرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں رانہ صاحب کے لئے شیر آہ موچھو والا موچھو والا اصل وارڈا کی بات ہے کہ وہ بغیر لکھے بولتے ہیں یا لکھے بولتے ہیں یہ ایمٹیریل ہے وہ اس کیلبر کا آدمی ہی نہیں ہے اور نہ کبھی تھا یعنی تو اس کے بارے میں تو میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا وہ اس بات کرنے کے لائک ہی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ پلانٹٹ تھا مختلف ٹی ویوں پہ چلا لائف چلا پی ٹی وی پہ چلا دیکھیں پلانٹٹ تھا یا مل گیا یا وہی بات ہے کہ جو بھی کچھ کر گیا ہی اس نو بڈی ہی اس نو بڈی ہی اس نو ویلیو چاہے پلانٹ بھی کیا تو کیا ہوا کیا ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ خون بہے گا لاشے بہیں گی جنازے اٹھیں گے دیکھیں یہ صرف ایکسپلائٹ کرنے کے لئے اسے کہا گیا ہے اسے بتایا گیا ہے فیڈ کیا ہوا ہے اس کی اپنی کوئی سینس نہیں ہے شریف صاحب کی تحقیقات کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیکیقات میں گولی ان کو بہت قریب سے ماری گئی ہے گاڑی کے اندر سے دیکھیں یہ میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم یہ مجھے ڈیٹیلز قریب تھا قریب سے ماری زیادہ بندہ مر گیا ایک اچھا انسان مر گیا مار دیا گیا مارا گیا ہے پلان سے مارا گیا ہے کس نے مارا ہے نگائیں کہاں جاتی ہیں آپ کے سامنے ہیں ہر ایک کے سامنے ہیں لانگ مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہوگا کیا چیز کیا لانگ مارچ انشاءاللہ لانگ مارچ جس سوچ سے آپ یا ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے لانگ مارچ ایسے نہیں ہوگا یہ ہر طرف سے لوگ آئیں گے اور ملتے جائیں ابھی تعداد بڑی کم ہے نہیں ابھی تو آج تو کچھ ہے ہی نہیں خان آیا خان سے تو لوگوں کی محبت دیکھیں جو لوگوں کا جو لوگوں کا ٹولا آئے گا وہ وہ لوگ آئے گا جو پورے پورے گروپس آئیں گے جو پورے پورے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انڈیویجوال بیس پہ آئے گے یہ لہور شہر کے لوگ ہیں جذبہ رکھتے ہیں آگے ہیں لیکن وہ جو لوگ آئیں گے وہ ایک بقیدہ پلان سے آئیں گے یہ انپلانڈ ہے آپ صبح آ رہے ہیں دیفنیٹلی کتنے بجے ہمیں یہاں پہ انہوں نے فیصل وارڈا بھی لوٹا ہو چکے صاف پتہ چل گئے یہ کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں عوام بیوکوف نہیں ہے یہ ان کی سوچ ہے کہ عوام بیوکوف بن جائے گی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے اب تو ایمن کے آپ یہ سوچیں دیہاد کے لوگوں کو بھی نولیج ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یہ فیصل وارڈا کی جو انہوں نے گیم کرنی سکرپٹ بہت اچھی تھی ویری گوڈ لیکن جو لائیو کر دیا نا پی ٹی وی پہ کام اس نے خراب کر دیا وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی وہ اس نے سارے پال کھول دی آٹین ایس کی رکنیت محتل کر دی جی کر دی ہے اور کر دینی چاہیے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اچھی بات ہے خان صاحب کے لیے کہ لوٹے پہلے ہی پتہ لگتا جا رہا ہے غلط کون ہے نکل دے جا رہے ہیں اللہ نے مدد آئیے کیا لگتا ہے اور لوگ بھی نکلیں گے لگتا ہے اور نکل جانے چاہیے اور ہاں غلط لوگ پی ٹی آئی کو ان غلط لوگوں کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی نہ بھی جیتے اور ایک اچھی تعداد کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے تو یہ بہتر نہیں ہے لوٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا دیکھیں میں تو آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن میں یہ کہوں گی کہ انقلاب آنا چاہیے اب نا اب بس بہت ہو گیا خونی انقلاب ہے خان صاحب نے کل بھی بولا تھا ہم خونی انقلاب نہیں لانا چاہتے ہم پور امن مارچ کریں گے ہمیشہ شروعات رانہ سنا اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے پچھلی دفعہ بھی کی گئی اس بار بھی کی جائے گی شاید ہم یہاں سے کلاب دیکھیں گے پور امن نکلیں گے ہمارا قائد کبھی ہمیں نہیں کہتا کہ یہ توڑو کیونکہ ہمیں اسے پتہ ہے یہ ہمارا بھول کے ہمیں لقصان ہوگا ساتھ جا رہی ہیں بلکل جائیں گے اور ان تک ساتھ جائیں گے جب تک خان صاحب کہیں گے نہیں کہ چلو بس آپ اٹھ جاؤ تب تک وہی بیٹھے ہیں آج آپ ارام کرتی ہیں آپ آج بھی آئین ہی ہیں آج آنا تو بہت ضروری تھا پریزنٹ لگوانی ہے کہ خان صاحب ہم آؤ کے ساتھ ہیں کیا نعرہ لگائیں گی خان صاحب کے لئے آئی آئی پی ٹی آئی پاکستان زندہ پاد عمران خان زندہ پاد اور اس پار اگلی پار ہر سال پی ایم عمران خان جی خاتون بڑی پرجوش ہے اور انہوں نے کہا میں ساتھ جاؤں گی اور آج وہ اپنی خاضری لگوانے کے لئے آئی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے بعد ان کی عزت تو نہیں ہو رہی لوگوں کے جانب سے انہیں لانت آنی سننے کو مل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لانگ مارچ کے لئے تیار ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ابھی کیا اعلان کرنے والا ہے اللہ حافظ